یہ جاننے سے پہلے ہمارے چینل وانڈریم ٹی وی کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کریں یہ بتائیں کہ یہ جو حمزہ شبازشیر صاحب کے گارچھاپا مارا شبازشیر صاحب کے یہ خلاقی طور پر ٹھیک ہے اور دوسرا یہ بتائیں کہ ان کو گرفتار کر لینا چاہیے گرفتاری دینی چاہیے ان کو یا نہیں میں آپ کے تبلسل سے آپ ہی سے سوال کرتا ہوں جب ایک مندہ پیشیوں کے اوپر آ رہا ہے آپ کے کہنے کر رہا ہے آپ نوٹنز بھیجنے میں کوئی حرج ہے یا ایک فون کر دیں جناب آپ کی گرفتاری کے وارانٹ ہے آپ پیش ہو جائیں آپ غیر ضروری غیر اخلاقی حرکت کر رہے ہیں اور یہ ایک محضب شہری ہے ایک لیڈر ہے قائد اس میں ایک کلاف ہے ٹھیک ہے نا ان کو کون نہیں جانتا اور یہ جو ہفائیں اڑی جا رہی ہیں آپ دیکھیں نا اپنے اداروں کا اثر اصول نجائل استعمال کر رہے ہیں اپنی طاقت کا نجائل استعمال کر رہے ہیں اداروں میں اور عوام میں تصادم کرانا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کا یہ نیب کا یہ کہنا ہے کہ کوئی چار پانچ ٹرانزکشن ایسی ہیں جو کروڑوں پونڈ انہوں نے ٹرانسفر کی ہیں حمزہ شواشی صاحب نے برطانیہ میں اور وہ انہوں نے ٹرانزکشن پکڑی ہیں وہ کہتے ہیں ہمارے پر صورت ثبوت مجود ہیں اور یہ ہرڈر پیدا کر رہے ہیں ان کے ورکرز پاکستان کے قرون میں ایجنسیوں کے کام میں ہرڈر پیدا کر رہے ہیں آپ کیا فرماتے ہیں آپ جو بات فرما رہے ہیں آپ کے دور سلسے میں یہی بات آپ کو دوبارہ ربیٹ کر رہوں جب ان کے زیر انتباہ کیس موجود ہیں جب وہ پیشیوں کا سامنا کر رہے ہیں بس سر اقدار مشرف دور میں حمزہ صاحب اٹھانہ اٹھانہ بیس بیس گھنٹے وہاں پہ بیٹھتے ہیں بہتر بہتر گھنٹے بیٹھتے ہیں جب ہم کو پتہ ہیں جیل انتباہ کیس ہے تو پھر یہ چھاپا مارنے کی کیا ضرورت ہے یہ ابھی ایک مسلمی کے ورکر کو گرفتار کر لیا پلیس نے اور ان کو سامنے والی کوٹھی میں لے گئے ہیں آجا آجا لیاقت آجا لیاقت بھئی کس کو گرفتار کی ہے کس کو گرفتار کی ہے اچھا کر کس کو گرفتار کی ہے کسی کو گرفتار کی ہے کسی کو پکڑنے کی کوشش کی گئی ہے اور اب ہمیں یہ خطرہ ہے کہ یہاں لاتھی چارج نہ کر دیا جائے لاتھی گولی کی سرکار لاتھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی لاتھی گولی کی سرکار نیب تیرے پیچ لے ایمان کے شباز صاحب خرید سے ہیں ون ڈریم ٹی وی میاں زاہد نوید ریز ملک صاحب خرید سے ہیں میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ میاں شباز شریف صاحب اور حمزہ شباز شریف صاحب کو یہ جو گرفتار کر رہے ہیں یہ ایتھیکل ہے اور ان ایتھیکل ہے کیا جو تین دفعہ وزیر اعلیٰ جو رہ چکے ہیں شباز شریف صاحب یہ ان کی عزت کے اوپر گھر پر حملہ نہیں ہے کیا یہ فیصلہ آ سکتا ہے ہائی کورٹ کی طرف سے کہ ان کی جو گرفتاری کے لیے آئیں اس کو کال اتم قرار دیں کہ یہ پھر اٹال دیا جائے کیس فائل کر دیا گیا آج آپ دیکھیں وہ آج سنتے ہیں یا منڈے کو سنتے ہیں جو بھی سنتے ہیں ڈیکشنز کے ایک اس پر اوپر دکھا لیا گیا ملک صاحب آپ تو ماشاء اللہ پرانے ان کے محبت کرنے والے آپ یہ بتائیں کہ یہ آج گرفتاری حمزہ شباز شریف صاحب دے دیں گے یا نہیں دیکھیں ہمارا ایک کیس کا معاملہ ہے کہ یہ کیس کا ایک فیصلہ ہے جس کے تحت ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتے گرفتاری نہیں ہو سکتی اصل میں مسئلہ وہ ہے کہ وہ فیصلے کو اپنی طرز پر لے جاتے ہیں اور ہم تو ہمارا کیس مینشنڈ ہے اس سہولت کے لیے جو ہائی کورٹ میں ہمیں دی ہے یہ تذکرہ ان کو سمجھنی لگ رہی زبردستی وہ کرنا چاہتے ہیں زبردستی اگر آپ کسی کو کہے گے پھر وہ اتنا سمودھ نہیں ہوتا پھر وہ لوگوں کے جذبات اٹھ کڑے ہوتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود دیکھنا چاہیے کیا بات ہے دو دن آج اگر ہائی کورٹ بات ہے پرسو اس کی کلیریفیکیشن لے کر پھر فیصلہ کر لیا جائے بہت شکریہ جمعہ بہت شکریہ مالی لاہور کا ایک بہت اہم نام ہے اور یہ میاں نواز شریف صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ سلیم گزالی بار صاحب آپ یہ بتائیں کہ جو ان کو گرفتار کرنے کے لیے ہیں یہ ایتھیکل ہے ان ایتھیکل ہے ان کو کرنا چاہیے گرفتار یا ان کو گرفتاری دینی چاہیے امدہ شباشی صاحب کو یعنی آپ قوت سے روکیں گے جنگسیوں کو نہیں دیکھیں جی اگر تو قوت استعمال کرنی پڑی تو ہمارے ورکر اتنے طاقتور ہیں کہ ہم ان کو روک کے دکھائیں گے اگر ان کے پاس کوئی کورٹ آرڈر ہے یا ڈی بی نے جو آرڈر کیا وہ ہے تو ہم لوگ میاں امدہ صاحب سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ جو ایک میڈیا اب شروع ہو گیا تھا اس کی امران خان صاحب کی جو غلطیاں تھی اس کو درانے کے لیے اور اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنی زبردست منگائی ہو گئی ہے اس منگائی کو چینج کرنے کے لیے انہوں نے یہ ڈراما رچائے ہیں اور آج یہ ڈراما رچائے ہیں کل بھی آئے آج بھی آئے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی چار پانچ ٹرانزکشن ایسے ہیں جس میں کروڑوں پونٹ ٹرانسفر کیے گئے ہیں برطانیہ میں اس میں سٹینڈر چارٹڈ بینک بھی ہے اور اینزی گرنڈیز بھی ہے آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں یہ ٹرانزکشن جو ہیں فرکٹیشیس ہیں یا یہ اصل ہیں یا فاج ہیں یا کیا پیسہ ٹرانسفر ہوا کی نہیں دیکھیں میاں حمدہ صاحب جب بھی نئے بلا رہا تھا میاں دسہ پیش ہو رہے تھے یہ سب کو پتا ہے اور اگر وہ اب بھی ان کو بلاتے ہیں اس بات کے لیے پوچھنے کے لیے تو کیوں نہ پیش ہوتے ہیں وہ اگر باہر جا کے وہ واپس آ سکتے ہیں تو پھر یہ اس طرح کا ڈراما رچانے کی ضرورت نہیں میرا سوال تھا وہ جو ٹرانزکشن ہوئی ہیں وہ بالکل ایک نمبر ہے واقعی پیسہ ٹرانسفر ہوا یا نہیں ہمارے لیڈروں نے کوئی کرپشن نہیں کی ہوئی سب جھوٹ ہے یہ ایک پلندہ بنایا جا رہا ہے اپنے آپ کو تاکہ وہ ایکسپوس نہ ہو اور جو پشاور میٹروں میں ہو رہا ہے جو وہاں پر جو کرپشن وہاں پر ہو رہی ہے اس کے بارے میں تو نیپ کچھ نہیں کر رہا چاہیے تو یہ ہے کہ نیپ پہلے ان کو بھی پکڑیں پھر یہاں پر آئے اور اگر عدالت کے آرڈر ہیں ہمارے پاس کہ آپ ان کو ابھی نہیں پکڑ سکتے دس دن کے نوٹس کے بعد وہاں پکڑیں گے تو پھر کیوں اس طرح کا ڈرامہ گیا جا رہا ہے سلیم غزالی بار سب کا کہنا ہے کہ جو احتساب ہے وہ ہر ایک کا ہونا چاہیے اور بے رحمہ نہ احتساب ہونے چاہیے صرف مسلم لگ نون کا احتساب نہیں ہونا چاہیے السلام علیکم میاں صاحب کیا آلہ ہیں خریہ سے ہیں ٹھیک شاہ کے ہیں جی ماشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آپ جیسے کامریڈ وندے جو پاکستان کی ضرورت ہے پاکستان میں آپ یہ بتائیں کہ جو نیپ نے کل سے ادھر چھاپا مارا یہ کرنا ہے کیا یہ اخلاقیات کا درس دیتا ہے یہ اخلاقیات کا مطابق ہے یہ ایتھیکل ہے ان ایتھیکل ہے میاں صاحبان کو ایسے گرفتار کرنے کی کوشش کرنا جی بتائیں پلیس دیکھیں ایک طرف تو حکومت یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمارا نیپ کی کاروائیوں سے کوئی تعلق جو ہے وہ نہیں ہے اور نیپ اپنے تائیں یہ کاروائی کر رہا ہے اگر نیپ نے اپنے تائیں کاروائی کر رہی ہوتی تو آج ہم نہیں کہہ رہے جو ان کا خود چیم مینسٹر بیٹھا ہوا ہے اس کی جو انسپیکشن ٹیم ہے اس نے جو ریکارڈ منٹین کیا ہے اس کے تحت کربو کربو کی وہاں پر بیٹو کیپی کے اندر جو ہے وہ وہاں پر کرپشن ہوئی ہے تو بجائے اس کے کہ ان کرپشن دارا لوگوں کو پکڑے وہ تلے ہوئے اس گھر کی بے حرمتی اور پاوالی کرنے پر یہ کونسا طریقہ کار ہے گرفتاری کا مجھے بتائیں کہ کب کب حمدہ شباز شریف کو نواز شریف صاحب کو شباز شریف صاحب کو نیپ نے نہیں بلایا اور وہ پیشنی ہوئے یہ گرفتار کرنا مقصود نہیں ہے یہ صرف تظلیل کرنا مقصود ہے اور دوسرے نمبر پر آج ایک نیپ کے آفیسر یہاں پر تقریر کر رہے تھے کہ جی ان کو گرفتاری دے دینی چاہیے گرفتاری دے کر انسان نینسل منڈیلا بن جاتا ہے اور بھئی یہ ہمیں ان کی طرف سے نینسل منڈیلا کا ساڈیفکیڈ نہیں چاہیے ہمیں پاکستان کی عوام کا ساڈیفکیڈ چاہیے آپ اور آپ کے ادارے جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو جا کر اور ان کے جو کرپشن والے لوگ ہیں ان کو پکڑ کر نینسل منڈیلا بنائیں ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر اس گھر کی عزت کی پامالی کی گئی تو پھر بنی گھلہ کا گھر میں پھوز لی رہی ہے باز آجیں اور یہ سیڑھیوں سے کام بننے والا نہیں ہے بلڈوزر لے کر آئے ہمیں بلڈوزر کھڑے یہ کھڑے ہم یہ جستہ سے میں ایک سابق اہم پرانا جانتا ہوں مجھے بتائیں میں اس ایوان کا ایک مقدس پر آج لیکن جو حال میں آج جو وعیدگل صاحب نے آج جو وعیدگل صاحب نے کردار ادا کیا ہے اور جو آج دس ہزار برکر جہاں پر اپنی جانوں کے نظرانے پیش کرنے آیا ہے وہ خراج تحسین ان کو پیش کٹ رہا ہوں میرے مطلب اگر نیب نے چادر چار دیواری کی سکتوز کو پمال کیا تو انشاءاللہ سیسا پلائیوی دیوار ایک ایک بڑکر بنے گا انشاءاللہ اور حمزہ کے لیے اپنے بچے بھی خوبان کردیں گے وعیدگل صاحب آپ کے خیال میں ان کو حمزہ شباز صاحب کو گرفتاری دینی چاہیے نیب اور اس حکومت پر کوئی دیواری ہمارا جان جینہ مرحب اپنکہ مصدمی نون کے ساتھ ہے میہ محمد نواشری کے ساتھ ہے شباز شریہ کے ساتھ ہے باجی مریم کے ساتھ ہے لیب اور اس حکومت پر کوئی خواہد ہی ہے ہماری لازم سے جوڑا کے ہمارے بچے بھی قربان ہیں حمدہ صحباز کو نہیں جانے دیں گے لیکن کھون کا کچھ رہاں ہیں گے ہمارے بچے بھی قربان ہیں بہت شکریہ میرے بات شکریہ آجی وان ڈریم ٹی وی میاں زاہد نوید کے ساتھ چودری اتیق صاحب سے ہم گفتگو کرتے ہیں اور جو عبدالغفور صاحب کے بائی چودری شکور صاحبی اور عیوب بھٹا صاحبی ہیں آپ ذرا بتائیں سر کہ یہ جو کل سے تماشا لگا ہوا ہے یہ تین دفعہ وزیراعلا رہے چکے ہیں شباز شریف صاحب اور ان کے بیٹے ہیں اور میاں نواز شریف صاحب تین دفعہ وزیراعظم رہے دو دفعہ وزیراعلا کیا یہ سلوک ان کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے یہ ٹھیک ہے نواز شریف کو سی پیک کی سجاہ مل رہی ہے سی باز شریف کو موٹر ویس کی سجاہ مل رہی ہے نواز شریف صاحب حمدہ سی باز کو ایٹمی تھماکے کرنے کی سجاہ مل رہی ہے نواز شریف پاکستان کی پہچان سی باز شریف پاکستان کی پہچان ہمارے بچے بھی ان پر قربان ہماری لازوں سے گزر کے ہمارے بچے بھی ان پر قربان ہیں پاکستان اور مسلم یہ دو تین دن سے چال رہا ہے انہوں نے کبھی ایسی ٹرانزیکشن دو ایسی ٹرانزیکشنیں پکڑی ہیں اس کو پر یہ کروڑوں پونٹ جو ہے وہ ٹرانسفر کیے گئی ہیں لندر میں وہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ غلط کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کا پلندہ ہے ماظرہ چاہتا ہوں ہم نے مشرف کی آمری دیکھی اس میں بھی جھوٹے مقادمات بنایا کر ہمیں تیس سے اس مرتبہ میرے قائدین کو جیلیں کٹی یہ سارے جنم میں جانے والے ہیں ہم اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کرنے آئے ہیں اللہ کے نبی کے سب کے آمین نظرانہ پیش کرنے ہیں اور خدا کی قسم آج دیکھیں آپ کے میڈیا نماز رچھاتا ہوں میرا الفاظ بھولے لگے تمہیں معاف کر آپ کے میڈیا نے تمام میڈیا نہیں چلایا کوئی ورکر نہیں آیا ایک ایک ورکر جو رہا ہے سنے ایک ایک ورکر بائیس کروڑ عوام کی بائیس کروڑا وہاں بھی نماز کی کر رہا ہے انشاء اللہ صبح کے صبح کے نو بیان نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں نو بے جاکے چاہے ہیں ہم میرے ہمدی صاحب کے بیان نہیں سکتے ہم ہم میرے ہمدی صاحب کے ہم بجے کیا ہیں یہ پپی صاحب ہیں پپی صاحب آپ فرسلاہ الدین پپی صاحب سلاہ الدین پپی صاحب آپ کہ اب بھی جو بڑھ کر اندر نظر آ لے نا آپ لوگوں کو یہ یہی ہیں یہ سو ڈیڑھ سو اندر ہیں جو باہر ہزاروں سینکڑوں اس طرح بھی رینجز گھڑی بیا ہے ادھر بھی رینجز گھڑی بیا ہے ادھر بھی پولس گھڑی بیا ہے ادھر بھی پولس گھڑی بیا ہے روکا ہے ہم ابھی ان کو کہہ رہے ہیں صبر کرو ہم صبر کر رہے ہیں صبر کریں گے جب ہمارا صبر ختم ہو جائے گا ہمارے قائد کی طرف کوئی بڑھے گا تو پھر ہماری جانے اور وہ ورکر یہ جو دیوارے پولیس کی بنیوئے ہیں ہمارے آگے پھر کچھ نہیں ہے سب ٹوٹ پوٹ جائیں گی بہت شکر ہے ہم نیا نواز شریف صاحب کے ساتھ ہیں شباہ شریف صاحب کے ساتھ ہیں حمزہ شباہ صاحب کے ساتھ ہیں اگر جو کسی نے کوشش کی حمزہ صاحب کی طرف قتم پڑھانے کی تمام رینجز کی گارییں اسٹم پھر رہی ہیں حمزہ صاحب کے پورے گھر کے فیملی ادھر دور اور ہم ان کو ہاتھ نہیں لگانے دیں گے حمزہ صاحب کو جتنی مرضی فورس لے آئیں گے بہت شکریہ پھر ہمارے قائد کے پاس جائیں گے باجی ادھر آئیں باجی ادھر آئیں اسلام علیکم میاں زہد ون ڈریم ٹی وی کے ساتھ زرکا تھوڑ دو لفظ کہہ دیں جی ہم زرکا صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں یہ میاں نواز شیف صاحب کی دیوانی ہیں اور مسلم لیکنون کی ورکر ہیں ان کی بھی کافی خدمات ہیں آپ کیمرہ مین توجہ فرمائیں اسلام علیکم ہم لوگ سارے پور امن طور پر ہمیشہ پور امن آتے ہیں اور ہمیں بڑا گورنمنٹ سے گل ہے کہ یہ سیاسی محاصرہ جو کیا ہوا انہوں نے وہ الیکٹڈ ہیں الیکٹڈ لوگ ہیں عوام کے نمائندے ہیں عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں اور یہ جو بزدار اور یہ مران نیازی ہے یہ سیلیکٹڈ وزیراعظم ہے تی وی کے ساتھ تاہر ملک صاحب کے ساتھ کہ میاں نواز شیف صاحب کے ساتھ جو ہے یہ شروع کیا جا رہا ہے یہ ان ایتھیکل ہے یہ ایتھیکل ہے ان کو گرفتاری دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے جناب علی جہاں تک اسلام علیکم جی جہاں تک گرفتاری کا تعلق ہے تو یقیناً میاں صاحب کے پاس کوٹ کا ایک آرڈر ہے نیب کے فیصلے کے خلاب ان کی گرفتاری کے لئے ڈی بی نے یہ فیصلہ دیا ہوا ہے کہ ان کو دس دن پہلے ان فارم کیا جائے تو ابھی یہ جو کچھ ہو رہا ہے میرے خیال میں یہ کنٹیمٹ آف کوٹ ہو رہی ہے کنٹیمٹ آف کوٹ ہو رہی ہے اور اب یہ گرتی ہوئی محشت سے نظر ہٹانے کے لئے یہ جو اوچھے اتھکنڈے کیے جا رہے ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کریں شریف املی کو نشانہ بنائیں یہ مناسب نہیں ہے عوام بہت بہت شاہر ہیں اور اب معاملات کو سمجھتے ہیں بہت شکریہ سر ون ڈریم ٹی وی کے ساتھ میاں زاہد نوید اور میڈو فرزانہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے خیال میں جو میاں صاحب کو گرفتار کرنی آئے ہیں یہ ایتھیکل ہے یا ان ایتھیکل ہے اخلاقی طور پر ان کو ایسا کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں سمجھتی ہوں کہ یہ اخلاقی طور پر بالکل غلط ہے آج ویسے بھی چھٹی کا دین آپ کو بتا ہے آج کسی قسم کے ان کے جاری نہیں ہو سکتا نوٹس اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ ورکر کو گستہ دلا رہے ہیں یہ ورکر کے جو ورکر ہے آج چاہے ان کو جانے اپنی دینے اپنے قائد کے لیے اپنے جانے بھی قربان کر رہے ہیں وہ سیسا پھلائی دیوار کی طرح کھڑے ہیں اور یہ بات یاد رکھیں کہ یہ انتقامی کاروائی کر رہے ہیں اور ہم اس کی پور زور زمبت کر رہے ہیں چودری باکر صاحب آپ کیا فرماتے ہیں میں یہ کہہ رہا ہوں یہ ہمارا صبر کا امتحانہ لے یہ دیکھ رہے ہیں ہم پپل پارٹی کی طرح ہم بھی باہر آئیں گے تو یہ باز آئیں گے یہ زیادتی کر رہے ہیں مسلمانی قنون کے ساتھ سرسر زیادتی کر رہے ہیں میاں صاحب کے جیلے ہیں آج ہم ادھر ہی ادھر ہی رات گزاریں گے دیکھیں گے یہ کیسے اندر آتے ہیں یعنی آپ یہ آج گرفتار نہیں ہونے دیں گے نہیں انشاءاللہ کوئی گرفتار نہیں کرے گا کوئی گرفتار نہیں کرے گا ہم باہر بیٹھے ہیں ہم صبر کر جی ہے دیکھئے فرزندہ پاکستان صرف لیڈر ہی نہیں ہیں وہ ورکروں کے دلوں میں بستے ہیں وہ خود بھی ورکر ہیں اور آج ورکر اس لیے کٹھا ہو رہا ہے کہ ہم اپنے اظہاریں یکچتی کرنی ہیں اور اپنے قائد کو گرفتار نہیں ہونے دینا یہ باہر بھی ادھر بھی دنیا ہے ادھر بھی دنیا ہے چاروں طرف مادل ٹون میں ورکر ہی ورکر ہے یہ دیکھئے ہیں ان کی محبت کا احزار ہے کیونکہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہے فرزندہ پاکستان حملہ صاحب نے ڈیلیور کیا ہے میں ایک ورکر تھا مجھے ڈپٹی میر بنایا ہے یہ تو ہم کیسے نہیں آج ان کے سے یک جیت بہت شکریہ بہت شکریہ سچی اور حقیقی خبروں کے لیے سبسکرائب کیجئے ون ڈریم ٹی وی